حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بیمار کی عیادت کرو یعنی اس کی مزار پرسی کرو یہ بھی آج ہمارے یہاں سے سننک چھپ رہی ہے اگر ہمیں کسی کی ذات سے فائدہ ہے تو اس کی دس مردہ وجہ کے عیادت کریں گے اور اگر کسی سے فائدہ نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں پوچھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب آدمی کسی کی مزار پرسی کے لیے جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے اور جب بیمار آدمی بیٹھ کر اس کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دیں گے فکر مت کرو انشاءاللہ تم اچھے ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ بندہ بیمار کو تصلیح دیتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ وہ رحمت میں اس نے غوتہ مان لیا یعنی جیسے آدمی نہ آتے ہوئے جو ہے نہر میں غوتہ لگا لیتا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ کی رحمت میں غوتہ لگا لیتا ہے اور فرمایا کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور بیمار آدمی کیس ہے یا یادت کے لیے بیزار پرسی کے لیے کوئی شخص جاتا ہے تو اس کو دو ہزار سال کی عبادت کا ثواب لیتا ہے صرف اس بات پر کہ وہ بیمار ہیں اس کو دیکھ کر آ جائیں تو اس پر دو ہزار برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے موت کفری میں دس منٹ میں دو ہزار سال کی عبادت کا ثواب یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو ہم نے چھوڑ رکھی ہے اگر یہی ہماری زندگی میں آجائے ہماری زندگی کی صدر جائیں آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں اس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی راہ میں کوئی جماعت میں چلا گیا وہاں روزہ رکھ رہا ہے کوئی حج کو چلا گیا وہاں روزہ رکھ رہا ہے کوئی دینی شمت کر رہا ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے تو ایک دن کا روزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھنے کے برابر اس کا عجل ہے اور فرمایا اس کا ایک دن اللہ تعالیٰ کی یہاں سات سو دن کے برابر لکھا جاتا ہے ایک دن اس نے مریض کی عیادت کی ملنات پرسی کی لیکن سات سو دن کا سواب اس کے لئے لکھا جاتا ہے دوسری بات انشاءال فرمائی کہ جو شخص کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور چلتا ہے جنازے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزہ کا سواب عطا فرماتے ہیں اور وہ روزہ بھی اتنا بڑا کہ جتنا سات سو دن کا روزہ ہوتا ہے حضور حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہنے کو ایک روزہ ہے لیکن سات سو دن کے روزے کا سواب اس بندے کو ملتا ہے جو جنازے میں شریک ہو کر قبرستان تک جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کو آج ہم بھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہا مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو این چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کی توپی نصیب فرمائے چھوٹی بڑی سنوڈ ہے